عقیدہ توحید سمینار میرے مرشد کریم ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے شروع کیا لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقیدہ توحید سمینار سنتا تھا اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا وہ سارے میرے اشکالات وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو وہ عقیدہ اگوٹے چومنے والا کیوں نہ ہو ملا شریف ہو چیلم شریف ہو ازان کے ساتھ درود و سلام ہو جتنے اختلافی مسائل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت ہنفی بریلوی کے مسئلہ کو قبول کیا ہے اب میں ہزار خیال کے لیے یہ شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کافی عرصہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت سے دوری میں گزارا بد مذہبوں کے ساتھ بد عقیدگی میں گزارا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی مفقیر اسلام انزل علامہ حضرت اللامہ مولانا ڈاکٹر محمد الشفعاصف جلالی صاحب قبل قائد محترم کے خطابات سنتے رہے آپ کے دلائل سنتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کے قلب میں ایمان کا نور داخل ہو گیا آج وہ مولانا حافظ مطیو اللہ جلالی صاحب ہو گئے ہیں اور بد عقیدگی سے توبہ کر کے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے ہیں اپنے مرشد کریم کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ عید قربانی سے پہلے ہی میری عید ہو گئی ہے الحمدللہ ابھی عید سے کچھ دن پہلے باقی ہیں لیکن الحمدللہ میری عید پہلے ہو گئی کیوں ایمان سے بڑی عید کونسی ہو سکتی ہے میرا مختصر تعارف محمد مطیع اللہ جلالی گاؤں صدرہ زلہ ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی دس سال تقریباً میں نے دیا بنا مذہب کے منرسہ میں تعلیم حاصل کی حفظ بھی انہی سے کیا تجوید بھی انہی سے پڑی اور نور الانوار تک درس نظامی انہی سے پڑی اور تقریباً انہی والا عقیدہ میرا بن چکا تھا وہ حفظ الامان براہی نے کاتیا سرات مستقیم فتح و رشی دیا جن کے اندر ناپاک عبارتیں موجود ہیں ایڈیا سے میں نے وہ کتابیں مگوئی تھی کیونکہ اس وقت ان کتابوں پر پابندی تھی اب بھی پابندی ہے جب میں نے کتابیں وہ مگوئی میں نے ان کو پڑھا ان کے اندر ویسے ہی گند موجود تھا جیسے سنی بریلوی مجھے کہتے تھی میں نے جب پڑھی میں نے کہا یار یہ مسلمان تو نہیں لکھ سکتا کلمہ پڑھنے والا آدمی یہ باتیں تو نہیں لکھ سکتا جب تحقیق ہوئی کہ ان کے حکیم الامت اگرچہ بیمار تھا یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ان کے خطب الارشاد ان کے امام ربانی یہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو میں ان مولویوں کے پاس چلا گیا یار یہ کیوں لکھی ہوئی ہے تو وہ اپنے مولویوں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے رہے باطل تعویلات وہ تعویل جس کی ہوتی بھی نہ ہو تو اس کی کیا تعویل ہوگی اہل علم حضرات موجود ہیں میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں بھارکہ وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے متعدد ان کے مفتی ان کے علامہ ان کے فہامہ ان کے شخ الحدیث کہ وہ اپنے وڈیروں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے تھے اور آپ یاد رکھو کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایسی بات کر کے پھر تعویل کرنا میں تو کہتا ہوں کہ یہ کفر پر ڈبل کفر ہے بھارکہ وہ مجھے مطمئن نہ کر سکے میں جامیہ مدنیہ زلہ ڈیرہ اسمائل خان اس مندرسے میں زیر تعلیم تھا پھر جامیہ معارف تجویر زلہ ڈیرہ اسمائل خان شہد پھر ادھر سے میں چلا گیا جامیہ قادریہ زلہ بکھر آپ حیران ہوں گے کہ جامیہ قادریہ ان کا مدرسہ آپ حیران نہ ہو وہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی انہو کہ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ اپنے مدرسے کا نام جامیہ قادریہ رکھیں انہوں نے قادریہ نام رکھیں عبدالقادر ریپوری کے نام سے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے مدرسے میں پڑھتا رہا پھر ادھر سے میں چلا گیا اب مطمئن کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب عقید توحید سیمینار میرے مرشد کریم مفقر اسلام کنز العلماء قلندر الہوری مفتی آزم قاطع شرک و بیدت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ نے شروع کیا میں ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ لے لیا لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقید توحید سمینار سنتا تھا اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا حوالہ لکھ قید کے ساتھ تھا جو ضروری تھے ان کتابوں کو میں نے خریدا میں گھر لیا دیکھا وہ ہی پڑھا جو میرے مرشد کریم نے بیان کیا تھا وہ سارے میرے عشقلات وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو وہ عقیدہ اگوٹے چومنے والا کیوں نہ ہو ملا شریف ہو چیلم شریف ہو ازان کے ساتھ درود و سلام ہو جتنے اختلافی مسائل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت ہنفی بریلوی کے مسئل کو قبول کیا ہے پھر ایک عام آدمی ہو لوکل لوکل آدمی کو ہم اپنے مسئلک میں آسانی سے لا سکتے ہیں پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ عوامی لیول کھوتا ہے اگر ان کا مولوی ہو اگر ان کا علامہ ہو اگر ان کے ممبروں پر تقریریں کرنے والا ہو باطل مذہب کے سٹیجوں پر نعرے لگانے والا ہو اور باطل مذہب کے جلوس میں نعرے لگانے والا عالم ہو کاری ہو حافظ ہو وہ اگر کنز العلوماء مفقر اسلام قلندر الہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ میرا لہور میں آنا اور کنز العلوماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين